السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ویڈیو کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہتی پیارے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ چار چیزیں آ جائیں تو اس کے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اس کا چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے خوشیاں اور سکون جاتا رہتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہ آپ کو آج وہ باتیں بتائی جائیں جن سے آپ پرہیس کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونکی ہو جائے گا یعنی آپ کے چہرے پر رونک آ جائے گی نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی دوستو پیارے آقا نے فرمایا جنا کرنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے عزت نہ کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں چاہے وہ انسان کے معاملے میں ہو چاہے وہ روزی کے معاملے ہوئے ہو کسی بھی معاملے میں ہو جو شخص اس کی عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے کرنے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے سے رونک ختم ہو جاتی ہے دوستو اکثر لوگ جب کسی غلط کام کو کرتے ہیں پرہیز کر لیں اس کی خوشیاں بھی برقرار رہے گی اور چہرے پر رونک بھی بنی رہے گی لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے پر رونک بنی رہے تو وفاداری قائم کریں دوسروں کے ساتھ رحم دل بنیں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی بھی زندگی میں زنا نہ کریں اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونک بھی جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتاتے ہیں جن لوگوں کا چہرہ بے رونک ہو چکا ہے چہرے پر داگ دھبے ہیں اور چہرہ دیکھنے والوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے تو اس کے لئے آج ایک عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو آپ کو ایک گلاس میں پانی لینا ہے اور اس میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدو شریف پڑنا ہے دوستو سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی پر فوق مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونک ہی رونک پیدا ہو جائے گی یہ عمل آپ نے پاک حالت میں کرنا ہے جو مرد عورت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ عمل پاک حالت میں کریں یہ عمل کر کے اس پانی کو پی لیں انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونک ہی رونک ہوگی اور آپ کا چہرہ منور ہو جائے گا دوستو یہ عمل ان کے لیے ہے جو بہت سے ٹوٹکو کا استعمال کرتے ہیں بہت سی کریموں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا چہرہ پھر بھی صاف نہیں ہو پاتا تو آج سے ہی یہ عمل شروع کر لیں اور دیکھیں چہرہ کیسے نور سا چمکنے لگے گا انشاءاللہ